انزے گردیو ہیدر آباد کے رہنے والے گروہ بھائی سری نرتم لال گپتہ جی انہوں نے احمد آباد کے یق کے سمیہ کا ایک سنسمنٹ سنایا انہوں نے بتلایا کہ احمد آباد میں سن انیس سو ستتر اٹھتر میں ستیو گاغون ساکیت مہا یقی پرم پجے بابا جے گردیو جی مہراز نے کیا تھا تو میں بھی اس یق میں وہاں پہنچا تو یق شروع ہونے سے ایک دو دن پہلے صبح چار بجے پرم پجے سوامی جی مہراز نے مجھے اپنی کٹیاں میں بلوایا اور مجھ سے بولے کہ گپتہ جی ایک ٹرولی لکڑی ساورمتی ندی کے اس پار گروا دو آدھے اس پار کر میں گیا ایک ٹرولی لکڑی بھروائی اور وہاں گروا دی اور پھر اپنے ڈیرے پر واپس آ گیا ایک گھنٹا بھی نہیں پیتا ہوگا کہ ایک سستنگی بھائی میرے پاس آئے اور بولے کہ میں گپتہ جی سے ملنا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ کہیے میں آپ کی کیا سیوہ کر سکتا ہوں تو وہ سستنگی بھائی بولے کہ میرے ایک رشتے دار کی مرتی ہو گئی ہے میں پرم پجے سوامی جی مہراز کے پاس گیا تھا تو سوامی جی مہراز نے کہا کہ گپتہ جی کے پاس چلے جاؤ وہ ساری ویوستہ کر دیں گے تو گروہ بھائی نروتملال گپتہ جی بتلاتے ہیں کہ میں ان پرمی سستنگی کے ساتھ گیا لکڑیاں دی اور دہا سنسکار کی ساری ویوستہ کر کے میں اپنے ڈیرے پر واپس لوٹ آیا تین چار گھنٹے بیتے ہوں گے کہ پھر سے ایک سستنگی پرمی آئے اور کہنے لگے کہ سوامی جی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے میرے پریوار کے ایک سدسے کی مرتی ہو گئی ہے اور ان کے انتیم سنسکار کی ویوستہ آپ کر دیجئے تو میں پھر گیا اور ان پرمی کو میں نے لکڑیاں دی اور ساری ویوستہ بھی ان کی کروا دی اور پھر واپس اپنے ڈیرے پر لوٹ آیا تو اس طرح تین چار بجے کے قریب ایک پرمی ہو رہا ہے اور آٹھ بجے راتری کے لگوگ ایک دوسرے سستنگی پرمی آئے ان دونوں کے یہاں بھی موتیں ہوئی تھی تو ان کے دا سنسکار کی ساری ویوستہ کر کے میں واپس لوٹا تو سیدھا پرم پجے سوامی جی مہراج کے پاس کٹیا میں گیا اور سوامی جی مہراج سے ارج کیا کہ مالک سب لکڑیاں ختم ہو گئی ہیں کہ ایک ٹولی اور ڈلوا دوں تو پرم پجے سوامی جی مہراج بولے کہ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی گپتا جی جن جن کو جانا تھا وہ چلے گئے اب اس یق کے کارکرم میں کوئی نہیں مرے گا پرم پجے سوامی جی مہراج کے مکسے ایسے وچن سن کر میں واپس اپنے ڈیرے میں لوٹ آیا اور یہی سوچتا رہا کہ گروہ مہراج جو عادیز دیں اسے چپ چاپ مان کر کرنا چاہیے کیونکہ وہ اس میں کوئی نہ کوئی رہیشیہ ہوتا ہے جائے گروہ دیو